موسیقی اسلام میں رضب کے مہینے کا بہت ہی زیادہ مہتو ہے مانا جاتا ہے اسی مہینے میں حضرت علی کی پیدائش ہے اسی مہینے میں اسلام دھرم کے آخری پیغمبر حضرت محمد اللہ سے ملنے گئے تھے جسے میراز کہا جاتا ہے دیکھئے ہم نے جب بات کی تو کیا کچھ نہیں کر کر سامنے آیا یہاں پر آج لنگر ہو رہا ہے کہا جاتا ہے کہ رضب کے مہینے کی بڑی فضیلتیں ہیں دیکھئے یہ لنگر جو ہو رہا ہے یہ اہل بیت اس لنگر کے علاوہ یہاں پر ایک کانفرنس ہوئی ہے جس میں علماء اکرام نے اپنی تقریریں پیش کی ہیں جس میں بیسیکلی بات یہ ہے کہ فضیلتیں اہل بیت اور صحابہ اکرام کے آداب پر صحابہ اکرام کی زندگی پر تفسرہ کیا گیا ہے ابھی کچھ دنوں پہلے کونڈا گزرا ہے اور اسی مہینے میں خاجہ اجمیر کا عرض بھی تھا تو جو کونڈا گزرا ہے وہ اس دور میں امام جعفر صادق کی جو ان کو غوثیت عطا ہوئی تھی غوث قبرہ عطا ہوئی تھی اس کی خوشی میں تھا تو کچھ لوگ بارہ کو بائیس کو کرتے ہیں کچھ پندرہ کو کرتے ہیں اس میں مختلف آرہ ہیں لیکن کونڈے جو ہوا کرتے ہیں یہ وہ دور تھا جو جابرانہ دور تھا بنو میہ کا اور جس کے خلاف حق کی آواز بننے والے امام جعفر صادق تھے حضرت سیدنا زی شہید تھے اور نفسل زکیہ تھے اور اس کے بعد اہل بیت کی یہ غربانی چلتی ہی رہی ہندوستان میں ان کی آل اولاد نے آ کر کہ اس غربانی کو سر انجام دیا اگر اپنے گردن بھی کٹ رہی ہے تو اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں اور جو کربلا کی جو مشل جلی تھی وہ اجمیر میں اور قطب صاحب کے ہاں نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اور دیگر دوسری جنگہ پر سابر پاک کے ہاں کچھوچہ شریف میں اور دارہ شاجمل میں مختلف جنگہ ہم کو دیکھتی ہے دیکھیں اسلامی میتولوجی کے مطابق کی پاک ہے وہ ذات قرآن کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے محمد اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام مسجد حرام تک کا سفر کرایا اور پھر وہاں سے ساتھویں آسمان تک لے گئی تو ہمارا یہ عقیدہ ہے قرآن کا یہ عقیدہ اور ہم اس پہ قائم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد سے وہاں سے مسجد اقصہ سے ہوتے ہوئے اللہ نے میراج کرائی یعنی خود کا دیدار کرائیا اور اسی میراج میں سید بندہ نواز گیسود اراز فرماتے ہیں کہ سیدنا ایک پھل آپ کو سرکار کو کھانے کو ملا جو پھل دنیا میں آ کر کے بی بی فاطمہ کی شکل میں سامنے آیا اور جس اہل بیت اور ان کی اولاد کا تفسرہ ہو رہا ہے وہ تمام کی تمام انہی پاک ہستی سید سید را بی بی کی اولادوں میں سے سنا جاتا ہے کہ میراج کے رات میں آپ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں وہ اسی دن ملی دیکھیں میراج سے پہلے ہی نماز کے تفسریں تو تھے لیکن میراج میں اس کا پورا ایک فارملائز ہوا اور مطلب اس کا ایک فریمورک ہلکے ہلکے اسلام میں جو آیتیں آ رہی تھی اور ان آیتوں پر مختلف آیتیں ہیں جیسے کچھ آیتیں منسوقہ ہیں اور آگے آنے والی جو آیتیں ہیں اور اس سے پورا ایک فریمورک تیار ہوا تو نماز کے تو تفسریں تھے اور اس دن بھی بہت کی فضیلت ہے